ایک روز میں چکن کی قیمت میں چودہ روپے کمی بروائلر گوش دو سو انیس روپے جبکہ زندہ ایک سو اکاون روپے میں فروغت ہونے لگا خریداروں نے چکن کی قیمت میں مزید کمی کا مطالبہ کر دیا مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ لاہو نیوز ندیم بلوچ سے جے اس وقت موجود ہیں ندیم بلوچ بتائیے گیا کیا تفصیلات ہیں پلکل میں اس وقت موجود ہوں گڑی شاہو مارکٹ میں میں موجود ہوں اور یہاں پر ایک دکان کے باہر چکن کی دکان کے باہر میں موجود ہوں اور یہاں پر اگر آج کے چکن کی قیمت کے حوالے سے بات کی جائے تو گزشتہ روز کے مقابلے میں آج جو ہے وہ چودہ روپے سستہ ضرور ہوا ہے جس کی نئی قیمت جو ہے وہ آج دو سو انیس روپے جبکہ جو زندہ برائلر ہے اس کی قیمت ایک سو اکوینجہ روپے فی کلو جو ہے وہ فروغت ہو رہا ہے لیکن جو گزشت دو سو انیس روپے میں فروغت ہو رہا ہے وہ ابھی بھی غریب عوام یہی کہہ رہی ہے کہ اس کو تھوڑا سا مزید کم ہونا چاہیے میرے ساتھ بھی اس وقت ایک شہری موجود ہیں خریدار موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں ان کی کیا خواہش ہے کہ اس کو کتنا کم ہونا چاہیے سر آپ کیا کہنا چاہیں گے ابھی بھی دو سو انیس روپے ہیں لیکن چودہ روپے سستہ بھی ہوا ہے مزید اس کو کتنا سستہ ہونا چاہیے دیکھیں یہ عوام کے لیے تو دو سو سے کم ہونا چاہیے ریٹ تو پچھلے سال متواتر ایک سو اسی ایک سو ستر پہ رہا ہے لیکن بکرہیز کے بعد ایک سو بیس ایک سو تیس پہ بھی گیا ہے لیکن ایک دم یہ جمپ کیا ہے بتا نہیں پیچھے مال کی شورٹیج ہو گئی ہے جی بالکل آہستہ آہستہ جو ہے اس میں مزید کمی بھی دیکھنے میں آئے گی کیونکہ عوام کو جو ہے وہ امید ہے کیونکہ یہ تین سو رپے تک اس کی قیمت ہو چکی تھی لیکن اب دو سو انیس رپے تک پہنچ چکا ہے تو عوام کا بھی یہی کہنا ہے کہ اس کو مزید کم ہونا چاہیے اور ایک امید بھی نظر آ رہی ہے کہ یہ مزید کم ہوگا اور ڈیڑھ سو رپے تک جو ہے وہ اس کی قیمت پہنچے گی اور تاکہ غریب عوام جو ہے وہ اس کو بہت سانی خرید سکیں گے جی